اصل میں جب عوام کے دل نہیں ملتے آپس میں صرف حکمرانوں کے اگر دل ملے عوام کا اس میں کوئی فیدہ نہ ہو تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے یہ تو پھر چوروں لٹیروں کی حکومت آگئی ہے تو انہوں نے کیا کرنا انہوں یہ اپنے ملک کو خطبہ کر رہے ہیں انہوں نے کشمیر کیا لے کے دینا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے بس وہ ایک ہی لولی پپ دے کے چلے جاتی ہے کہ کشمیر ازاد ہوگا کشمیر ازاد ہوگا تو آج تک تو ایسا نہیں ہو سکا نعرے تو چلتے رہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن ایسا لاغ نہیں دا مجھے یہی موکی باتیں ہوتی ہیں کبھی ایک حکومت آتی ہے کبھی دوسرے آتی ہے ہر ایک بس مال لوٹ کے چلا جاتے ہیں مودیوں نماز شریف بھائی بھائی ہیں بچپن میں بچھڑ کے تھے ایک انڈیا میں رہ گیا تھا ایک پاکستان آگیا تھا انڈیا اور پاکستان کے تعلقات نہ کبھی پہلے بیتے رہے ہیں اور نہ ہوں گے جسٹ ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں آپ کو پہلے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو میرے دوستوں میرے میترو کٹورا خان عمران خان کی سرکار چلی گئی ہے لیکن پاکستان میں ایک کٹورا خان گیا تو دوسرا کٹورا خان آ گیا تو نئے کٹورا خان شہباز شریف اور بھارت کے بیچ میں کیا ویپار ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر پاکستان کی پترگار ہے جو مائک لے کے نکل گئی ہے اور اس پہ آج آپ کا بھائی دے گا ہے ری ایکشن کافی بار لوگوں نے کہا کہ ری ایکشن ویڈیو بھی بنائیے تو آج میں فرسٹرین ٹرائے کرنا ہوں اور کچھ گلتی رہے جائے تو پاکستان کو یہ دو چار گالی اکٹھا دے لینا ویڈیو شروع کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے تو دورے حکومت میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں رہے آپ کو لگتا ہے حکومت بدلنے سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی نہیں میرے خیال میں بالکل بھی نہیں آئے گی جیسے کہ موڈی صاحب گئے ہوئے تھے جو بارگن سے ملنے اور ان کا مشترکہ جو ہے بیانی آیا کہ آپ دہشت گردی میں ذرا دو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے جب تاک عمران خان تھے اور نہ امریکہ نہ انڈیا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو میرے خیال میں مرد مجاہد تھا اسی کو ہونا چاہیے یہ تو پھر چوروں لٹیروں کو حکومت آگئی ہے تو انہوں نے کیا کرنا یہ اپنے ملک کو خطبہ کر رہے ہیں چھوڑے نظر آتے ہیں کشمیر تو تمہیں نہ کل ملا تھا نہ کل ملے گا سپنے دیکھتے رو شریف فیملی کے تعلقات نریدر موڈی کے ساتھ کافی بہتر ہیں نوازشف کے بھی دورے حکومت میں نریدر موڈی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بدلنے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے گا نہیں میں کبھی بھی نہیں یہ ان کے اپنے مفادات ہیں اپنے بزنسز ان کے ساتھ یہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر پائیں گی یہ جو ہے نا کوئی ہماری اکثری قضیادت کوئی یا کوئی دوسری یا عمران خان کوئی تیسری قوت آ کے یہ کر سکتی ہے یہ شریف فیملی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کروا ہے عمران خان کی دورہ حکومت میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آئی بلکہ جو ہماری آپس میں تجارت ہوتی تھی وہ بھی بند ہو گئی آپ کو لگتا ہے کہ اب شباز شریف آنے کے بعد دونوں ملکوں میں ٹریٹ دوبارہ سے بحال ہوگی کیونکہ نریدر موڈی نے ابھی شباز شریف کو مبارک بات بھی دیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم پاکستان بننے پر یہ ٹریٹ بحال ہو سکتی ہے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بات تو بندے نے صحیح بولی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہوگا بھی نہیں بھئی ہے تمہارے بس کا بھی نہیں ہے جو پی ہوکے ہیں بس اس کا جانے کا ویٹ کرو آپ کا نام تلہا رسول تلہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بدلنے سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی میرے خیال تو تو بلکل بہتری نہیں آئے گی کیونکہ پہلے بھی جو حکومت دی انہوں نے بھی انڈیا کے خلاف جو کشمیر کا مسئلہ اس کے وجہ سے اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی کیونکہ جب تک کشمیر کا حل نہیں ہوگا اس مسئلے کا دب تک انڈیا اور پاکستان میں کوئی حرات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئے گی تو اس حکومت کا بھی ہوئی ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا تب تک کوئی بہتری نہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تین ساڑھے تین سال انڈیا اور پاکستان کے ساتھ تمہاری ٹریڈ بند رہی ہے اگر ہم بات کریں شریف فیملی کی تو ان کے موڈی کے ساتھ بڑا اچھے ٹرم سے ایونکہ نواز شریف کے بھی دور میں موڈی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ملکوں میں دوبارہ سے ٹریڈ بہال ہوگی جی ان کے کاروپار بھی ادھر ہے ان کی سٹیل ملز بھی ادھر ہے انڈیا میں شوگر ملز بھی ہے لیکن اس سے تھوڑا فرق تو پڑے گا چونکہ ان کے پہلے سے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریڈ دوبارہ اپن کر دے لیکن جب تک مسئلہ کشمیر عل نہیں ہوتا دب تک مکمل دور پر کوئی عل نہیں ہو سکتے آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں میرے کیال سے تو وہ نہیں کر سکتے کوئی بھی حکومت بھی دلال تو نظر نہیں آرہی کہ اس مسئلے کو حل کر سکے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے بس وہ ایک ہی لولیپپ دیکھے جاتی ہے کہ کشمیر ازاد ہوگا کشمیر ازاد ہوگا تو آج تک تو ایسا نہیں ہو سکا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے آنے سے کچھ نہیں تبدیلی آئی گا ایبران خان صاحب کے دور حکومت میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آسکی بلکہ ٹریڈ جو ہے دونوں ملکوں میں بند ہو گئی آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹریڈ دوبارہ سے بہال ہوگی کیونکہ شریف فیملی کے موڈی کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہیں اور نواز شریف کے دور حکومت میں موڈی نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا میرا تو خیال ہے کہ ہونی چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے میرے حساب سے اگر انڈیا جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو اتنا بینیفیٹ نہیں ہوگا جتنا ہمیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اگر فرکزمپل یہاں سے کچھ چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے اس طرح ہم ویجی ٹیبل وگرہ یا کوئی پروڈکس بنا کے وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بینیفیٹ ہمیں ہوگا مطلب ان کی نسبت ہمیں زیادہ بھیدہ ہوگا تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف مطلعہ کشمیر حل کروا سکتے ہیں یہ تو مزاگ ہی ہے اسے کیونکہ اتنے کمیشن بنے ہیں اتنے وہ ایک کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں لیکن ہر کو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ کشمیر ازاد ہوگا آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں مطلب پہلے فضل رمان صاحب تھے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو تھے انہوں نے بھی یہی سلوگن یوز کیا کہ ازاد ہوگا ان کے دور میں تو وہ مطلب انہوں نے آرٹیکل لگا کے قبضہ ہی کر لیا اب تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم اس کو لے سکتے ہیں واپس ہاں یہ ہے کہ وہ نعرے تو چلتے رہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن ایسا لاغنی دا مجھے پاکستان میں موسیلی آپ جن لوگوں کو سنتے وہ واییات باتے کرتے ہیں بے وکوفی بری باتے کرتے ہیں لیکن یہ بندہ واقعے میں سمجھداری والی باتیں کی ہے اور اس کو پتا ہے ریالٹی ہے کیا چیز کہ تین سو ستر بھی ہٹا کے انہوں نے اپنا کشمیر بنا لیا وہ تم سپنے ہی دیکھتے رہے جاؤں ایسی بات نے پاکستان میں سارے گھدے نہیں ہیں کچھ گوڑے بھی ہیں یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کیا کرتے ہیں وہ تو اب اپنی پالیسی بنائیں گے سب کچھ کریں گے مبابا کی مبارک بات کی بات ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مبارک بات دی ہے نہیں دی ہے تو ٹرےڈ کا اس میں یہ ہے ٹرےڈ جس ملک کے ساتھ بھی چلاو پاکستان کا فائد ہے انڈیا کا بھی فائد ہے نواز شریف جو ہے چور تھا چور رہے گا اور آگے آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ ہلیٹ کروا دی ہے وہ یہ اب آپ کوئی مسئلہ ہونا ہے میڈیا والوں کو بات نہیں ہمیں تو کوئی نہیں ہونا ہمیں آنے در کون کھانی ہے واپس چلے جانے ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونا موڈی نے شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان بننے پر مبارک بات دی شریف فیملی کے کافی اچھے ٹرمز ہیں موڈی کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دونوں ملکوں میں ٹرےڈ بند ہے عمران خان کی وجہ سے ہوئی تھی ٹرےڈ بند تعلقات میں بھی بہتری نہیں آئی تو اب ان میں تعلقات میں بہتری آئے گی اور ٹرےڈ دوبارہ سے بحال ہوگی داری سی بات ہے وہ لیدہ لیدہ تو نہیں ہے موڈی اور نماز شریف بھائی بھائی ہیں بچپن میں بچھڑ گئے تھے ایک انڈیا میں رہ گیا تھا ایک پاکستان آگیا تھا تو تعلقات تو بہت اچھی ہوں گے داری سی بات ہے وہ آپ کو بھی بتائیے یہ اندر کی باتیں ہیں میں آپ کرنا نہیں چاہ رہا نہیں کرے نا ہمیں بھی پتا چلے اندر کی کیا باتیں ہیں میں نے بھائی دعا تو نہیں ہونا میں نے اب محسوس ہوسٹر سے اٹھوا لیں آرمی والے اٹھوا لیں پھر میں کیا کروں عمران خان کے جانے سے بندہ پوری طریقے سے ہاپ لیس ہو چکا ہے اس نے پوری امیدیں کھو دیئے کیا ہوئے گا اس کی باتوں سے اس کی بوڑی لینگوز سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو چکی آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف مسئلہ کشمیر حل کروا سکتے ہیں ایزا کشمیری مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف کچھ نہیں کر سکتا صرف پائے کھائے گا زیادہ سے زیادہ پہلی کا پر بجا گئی ہیں بارش کے اندر لونگ شو اس پین کے چلا جائے گا باقی اس نے کچھ بھی نہیں کرنا نہیں مسئلہ کشمیر حل کروا سکتا شباز شریف نہیں کر سکتا ہوں میٹرو موٹرو والے کام کر سکتا ہے ادھر ادھر اس نے کیا کروانا ادھر ادھر آجے گا آپ کو مام کے ساتھ بیٹھ جی گا کسی باپے کے پاس ماں جی آپ کو سور پیہ دیتا ہوں آپ خوش ہیں وہ کہے گی ہاں ماں خوش ہیں یہ کر سکتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا صحیح نریدر موڈی نے شباز شریف کو وزیراعظم پاکستان بننے پر مبارک بات دی ایزا پاکستانی آپ کو کیسی فیلنگ آئیں پوزیٹیو یا نیگٹیو میں نے صحیح باتا نیوز نہیں دیکھتا اچھا مجھے بلکل انٹرسٹ نہیں ہے چیزوں میں میرے درف سے مبارک دے نہ دے مجھے کو فرق نہیں پڑھتا اپنی دار ہوئی سے مطلب ہے وہ چار رہی ہے وہ چلتی رہے گی صحیح آپ کو لگتا ہے شباز شریف کے آنے سے مہنگائی کابو ہو پائے گی نہیں کیوں نہیں ہوں نہیں کون ستر پہ کی دی کچھ دن پہلے بھی ستر پہ کی دی ایسا سنبے کی ہو جائے گی ان کا کوئی واسطہ بھی پڑے گا پاکستانی پولٹیشن میں ان کو لولی پوپ دیا جاتا ہے کشمیر کا کہ ہم بھارت سے چھن کے لائیں گے لائیں گے وہ لائیں گے پچھتر سال ہو گئے وہ تو کچھ کر نہیں پائے تین سو ستر ہٹا دی تین سال ہو گئے تب بھی یہ کچھ نہیں کر پائے تو یہ چناوی لولی پوپ ہوتا ہے پبلک کا سنٹیمنٹ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے چاہے وہ انڈیا والے ہو چاہے پاکستان والے ہو تو وہاں کے لوگ ان کو سنٹیمنٹ دے کے اپنی دگانے چلاتے ہیں اور اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے کیا بیچارے اس بارے کے اندر جبکہ بھارت تو ابھی پیوکے واپس لانے کی چکر میں لگا ہوا یہ کشمیر کشمیر پر لگا ہوا ہے کتنے گھدے لوگے یہ تھوڑے دنوں بعد پیوکے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر بولیں گے کشمیر تو گیا گیا پیوکے بھی گیا اب کیا کرو گے اور آپ لوگوں کے بیچارے اس بارے کے اندر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا آپ نے پاکستانی لوگوں کو سنا تو آپ جرور سے کمنٹ کر دیجئے یہ ویڈیو پر رییکشن دیا ہے تو میں نے اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ میں ہر ویڈیو چینل پر رییکشن ویڈیو ہونے والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ویڈیو پر میرے کو رییکشن دینا تھا تو میں نے دے دیا باقی اپنے جو ریگولر ویڈیو آتے ہیں اور اس والے رییکشن ویڈیو پر اگر آپ دو چار دس بارہ لاکھ ویڈیو دے دیتے ہو تو پھر تو میں رییکشن ویڈیو بنا لوں گا مجھے کوئی دیکھت نہیں ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاک میڈیا سیلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام